سبسکرائب کیا سوال نمبر ایک بھارت کا پہلا انگریزی روزنامہ ڈیش نے جاری کیا جیمس آگسٹا سکی سر جان مارشل ایلن ہیوم ٹیلیوزن ڈیش زریعہ ہے بسری سمائی سمائی وہ بسری سوال نمبر ایک علیف کے جوابات ہے بھارت میں پہلا انگریزی روزنامہ جیمس آگسٹا سکی نے جاری کیا تھا دوسرا ٹیلیوزن ایک سمائی اور بسری ذریعہ ہے سوال نمبر ایک بے زیل کی غلط جوڑی کو درست کر کے دو بارہ لکھی اب دیکھئے چار ہے پرباکر آچاریہ پی کے اترے درپن بالشاستری جام بیکر دین بندو کرشنہ راو بھالے کر کیسری بال گنگہ در تلق سوال جواب کی غلط جوڑی ہے پرباکر آچاریہ پی کے اترے صحیح جوڑی پرباکر بھاو مہا جن سوال نمبر دو نوٹ لکھیے آزادی کی جد و جہت میں اغبارات کا کردار دوسرا ذرائع ابلاغ کی ضرورت تیسرا ذرائع ابلاغ سے منسلک پیشہ ورانہ شعبے جواب ہے بھارت کی آزادی کی جد و جہت میں اغبارات نے درجہ زیل کردار ادا کیے عوامی بیداری عوامی تعلیم بھارتی تحزیب اور تاریخ کے حضمت بیان کی دوسرا سماجی مذہبی اور سیاسی تحریکات کی حمایت کر کے سامراجی پالیسیو کی مخالفت کی تیسرا مغربی علوم اور تعلیم کو عوام تک پہنچا کر سماجی بیداری کا کام کیا چوتھا معاصل سماجی اور سیاسی مسائل کو منظر عام پر لائے اسی کے ساتھ ساتھ مماجی مسلحین اور تنظیموں کے خیالات کو لوگوں تک پہنچایا دوسرے کا جواب ہے ذرائع ابلاغ کے درزہ زیل کاموں کے لئے ضرورت ہوتی ہے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا بہت قریب آگئی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے معلومات پل بھر میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے سماج میں معلومات کی آزادانہ فراہمی کے لئے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ذرائع ابلاغ کی بدولت لوگوں کو آخیات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے تیسرا ذرائع ابلاغ کے ذریعے تفریح ہوتی ہے تعلیم اور پیش آورانہ ترقی کے لئے درکار معلومات دیہی اور دشوار گزار علاقوں تک پہنچائی جاتی ہے چوتھا ذرائع ابلاغ کے سبب جمہوریت کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے اس لئے ذرائع ابلاغ بہت اہم ہیں تیسرے کا جواب ہے ذرائع ابلاغ میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور نئے ذرائع سے متعلق کئی پیش آورانہ شعبے ہیں اخبارات اور اداری مختلف کالم مضامین لکھنے والے خبریں جمع کرنے والے نامانگار ٹیکنیشن کی ضرورت ہوتی ہے تیسرے الیکٹرانک میڈیا میں بھی فنکار پیش کرنے والے ٹیکنیشن انانسر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے چوتھا مذکرہ بالا تمام ذرائع سے پیش کی جانے والے مضامین پروگرام بحث و گفتگو کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے اس لئے تاریخ کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تیسرا دیئے ہوئے بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تحقیقی تجازیہ کرنا پڑتا ہے دوسرا اخبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے تیسرا تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویزن انتہائے مقبول ذریعہ ہے چلے اس کی جوابات دیکھتے ہیں پہلے کی وضاحت ہے ذرائع ابلاغ سے ہمارے سامنے آنے والی معلومات کا صحیح ہونا ضروری نہیں معلومات دینے والے ذرائع ابلاغ کا مقصد سرکاری پولیسی سماجی حالات جیسے کئی پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تیسرا معلومات میں ذرائع ابلاغ کے مفروضات اور نقطہ نظر بھی شامل رہتا ہے چاہو تھا جرمنی کے ہفت روزہ اسٹرن میں ہٹلر کی خدنوش روز نامتی کہ بعض اختباسات شائع کیے گئے بعد میں اس روز نانچے کا جالی ہونا ثابت ہوا اس لئے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا تحقیقی تجزیہ کرنا پڑتا ہے دوسرا جواب ہے کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہو وقت اخبارات کو اس خبر کے ماضی کی تلاش کرنا پڑتی ہے دوسرا اخبار کے بعض کالم تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں ان کالموں کے ذریعے ماضی کے معاشی سماجی اور سیاسی واقعات سمجھ میں آتے ہیں تیسرا اخبارات ماضی کے واقعات جنگوں رہنماوں وغیرہ کی صدی اور پچتر یا پچاس سال پورے ہونے پر مزامین اور خاص نمبر نکالتے ہیں ایسے موقع پر متعلقہ واقع کے ماضی کا متعلق کرنا ہوتا ہے چوتہ آس دن جیسے کالموں میں پہلے کے واقعات کی معلومات دی جاتی ہے اس وجہ سے اخبارات کو مضمون تاریخ کی ضرورت درپیش ہوتی ہے تیسرا کا جواب ہے ٹیلیویزن ایک سمائی و بسری ذریعہ ہونے کی وجہ سے معلومات کے بارے میں سنتے ہوئے ناظرین اس سے متعلق متحرک تصویر براہ راست دیکھ سکتے ہیں ٹی وی واقعیتاً تفریح کا خزانہ ہے دوسرا دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کو گھر بیٹھے دور درشن کے چھوٹے پردے پر دیکھ سکتے ہیں تیسرا سماجی مسائل تعلیمی معاشی موضوعات پر گفتگو سیاسی تبدیلیاں فلم کھیل پر مباحثہ دیکھ سکتے ہیں چوتھا ٹی وی پر کھلاڑیوں لیڈروں خلو جنگوں وغیرہ امور پر بھی مبنی معلومات فیچر دیکھ سکتے ہیں در جزل سوالوں کے پچیس تا تیس الفاظ میں جواب لکھئے پہلا اخبارات کے مخاصد بیان کیجئے دوسرا آکا شوانی کے لئے مضمون تاریخ کس طرح اہم ہیں واضح کیجئے پہلے کا جواب ہے اخبارات کے در جزل مخاصد ہوتے ہیں ایک مخامی اندرون ملک اور عالمی نوعیت کی روز مرہ تبدیلیوں کو لوگوں تک پہنچانا دوسرا ملک کی سیاسی معوشی تہذیبی اور سماجی تاریخ بیان کرنا تیسرا عوام کو تعلیم دے کر ان میں بیداری پیدا کر جمہوریت کو مستحکم کرنا چوتھا سماج کی غلط باتوں کی مضمت کرنا اور سماج کی کمزور طبخات کے مسائل کو سماج کے سامنے پیش کرنا دوسرے کا جواب ہے آزادی کے دن سے آکا شوانی تفریح پرگرام کے ساتھ ہر خسم کے پرگرام نشر کرتا ہے بھارت کی جنگ آزادی وزیر آزم صدر جمہوریہ کی تخریر یوم ولادت یوم وفاد جیسے پرگرام پیش کرنے کے لیے تاریخ پیش کرتے وقت سامنے تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے تاریخ کے مہرین کے ذریعے ان کی جانج پرک کروا لینا ضروری ہوتا ہے تیسرا تاریخ ڈراما پیش کرتے ہوئے کرداروں کے مقالموں کی زبان کا تاریخ اعتبار سے درست ہونا ضروری ہے چوتھا خومی رہنماوں کے کارناموں پر تخریر کرنے اور پروگرام پیش کرنے کے لیے مقررین کو تاریخ سے مدد دینا پڑتی ہے ان تمام پہلو سے آکا اشوانی کے لیے تاریخ کا مضمون بہت اہمیت رکھتا ہے اب یہ اختباس ہے اور اس اختباس کے پڑھ کر اس کے جوابات لکھنا ہے نیچے سوالات دی گئے آکاش مانی ماخ لاعزادی انیسو چوبیس میں انڈین برادکاسٹنگ کمپنی آئی بی سی کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والے ایک نجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا بعد اعضی برطانی حکومت نے اس کمپنی کا نام تبدیل کر انڈین سٹی برادکاسٹنگ سرویس آئی ایس بی ایس رکھا آٹ جن انی سو چھتیس کو اس کمپنی کا نام آل انڈیا ریڈیو ای آئی 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 بھارت کے آزدی کے باد ای آئی 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 حکومت شعب اطلاع و راکاشوانی نام دیا گیا راکاشوانی سے مختلف تفریحی تعلیمی اور عدوی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اسی طرح کسانوں مزدوروں نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں ویوید بھارتی کی مقبول عام ریڈیو خدمات کے ذریعے چوبیس زبانوں اور ایک سو چھائی چھائیالیس بولیوں میں پروگرام شروع ہوئے موجودہ زمانے میں نجی ریڈیو خدمات جاری ہیں جیسے ریڈیو مرچی اب یہ چار سوالات دیئے گئے ہیں اس کے جوابات لکھنا ہے آکاشوانی کون سے محکمے کے ماتحت ہے دوسرا آئی بی سی کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا گیا تیس روید بھارتی سے کتنی زبان اور بولیوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں چوتھ آکاشوانی کا نام کس طرح پڑا پہلے کا جواب ہے آکاشوانی بھارت سرکار کے محکم میں اطلاع و نشریات کے تحت ہے آئی بی سی یعنی انڈیان براڈکاسٹنگ کمپنی ایک نجی ریڈیو سٹیشن تھا جسے برطانی حکومت نے پہلے انڈیان سٹیشن براڈکاسٹنگ سرویسز آئی ایس بی ایس اور بعد میں آل انڈیا ریڈیو اے آئی آر نام دیا آکاشوانی کے ویوید بھارتی پر چوبیس زبانوں اور ایک سو چھ آلیس بولیوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں آکاشوانی نام مشہور شاعر نارپندت نریندر شرمہ کی تجویز پر آل انڈیا ریڈیو کو آکاشوانی نام دیا گیا یہ تصورات خواہ کا تیار کیا ہے اس کے جوابات لکھنا ہے پہلے اخبارات پھر آکاشوانی اور پھر دور درشن کے دیکھیں گے سوال نمبر چھے کا جواب اخبارات ابتدار پس منظر جیمس آگسٹس ہکی نے کلکتہ میں انتیز جنوری سترہ سو اسی کو انگریزی زبان کا پہلا اخبار بنگال گزر جاری کیا اس کی معلومات اور پروگرام کی نیویت عموماً خبرے مضامین اداری لوگوں کی رائے اشتہارات لوگوں کے مخال مختلف کالم وغیرہ ہوتے ہیں اخبارات کے کام روز مرہ کی خبر چھاپنا پہنچانا عوام کو بیدار کرنا تعلیم بیداری پیدا کرنا جمہوریت کو مضبوط کرنا نانصافی کی مخالفت کرنا آکاشوانی ریڈیو ابتدا اور پس منظر انیس سو چوبیس میں مدراز چننہی میں پہلا نجی سٹیشن انڈین برادکاسٹنگ کارپریشن شروع ہوا جس سے بعد میں آکاشوانی تفصیلات خبر نیوز سرویس مختلف معلومات تصلاح تعلیم تفریح پروگرام نشر کرنا آکاشوانی ریڈیو کے کام مختلف خبر نشر کرنا گیت سنگیت ڈراما تفریح پروگرام پیش کرنا سماجی مسائل کی عوام کو تعلیم دینا ماہولیات تہذیب تمدن کے تحفظ سے متعلق پروگرام پیش کرنا دور درشن ابتدار پس منظر پندرہ ستمبر انیس سو انسٹھ کو پہلا دلی دور درشن مرکز شروع ہوا دور درشن معلومات پروگرام کی نوعیت دنیا بھر کے واقعات فلمیں گانے گیت ڈرامے سیریل تاریخ اور تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں دور درشن کے کام تفریح فرام کرنا روز مرہ کی معلومات پیش کرنا عوام کو تعلیم دلانے میں مدد کرنا سماجی پروگرام کی تشہیر کرنا سماجی مسائل اور غلط رسم اور رواج کی خلاف بیداری پیدا کرنا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے خدا حافظ